ادھاکش مہدہ ادھاکش مہدہ میں بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پر میں آج جو ہے لکش ویدی لائے ہوں ادھاکش مہدہ ایک آفتہ پونہ والا تھا جس نے ایک بڑا گرد کانڈ کیا ایک لڑکی کو کارٹ کے فریز میں ڈالا پورے دیش میں مسلمانوں کے خلاف کا آفتہ شروع ہو گئی اور ادھاکش مہدہ میرے مہاراستہ میں میکسیمم زلے کے اندر سکل ہندو سماج آکروش ریلی نکل لیں لگی اور اس ریلی میں مسلمانوں کو اتنا اتمنیت کیا گیا کہ مسلمان سے بڑا دیش درائی کوئی ہوئی نہیں سکتا جب گریستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں ادھاکش مہدہ ہیں یہ قصہ ہے 29 مارک کی شام کو پانچ بجے تین لوگ موٹر سائیکل پر آئے رام مندیر کے پاس ورنگ آباد میں ادھاکش مہدہ ہیں کیا نعرہ لگایا وہاں پر انہوں نے مجھے جو جواب جیا گیا بلکل غلط جواب جیا گیا ادھاکش مہدہ ہے دشاہ بھول کی گئی ہے ادھاکش مہدہ ہیں وہاں نعرہ لگایا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو وندے مہترہ پڑھنا پڑھے گا ادھاکش مہدہ ہے وندے مہترہ ہم نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو مانگتے ہیں ہم دنیا میں کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے یہ ہمارا ماں کے سامنے میں سر نہیں جھکاتے ہم دنیا میں کسی کے سامنے ہمارا مزہ بھیلاو نہیں کرتا ایک منٹ بسا 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 سنمانیہ سدستہ ابو آسین مہزمی صاحب آپ اپن لکشویدی چاہ سکوپ چا باہر زاؤن بولو رکا آپ اپن لکشویدی چاہ سکوپ چا باہر زاؤن بولو رکا آپ اپن لکشویدی چاہ سکوپ عورتیز بولا بسا بس آ اس ڈیو لیکن بسون گیا تم patrons بسون گیا تم homo بسون گیا تم homo بسون گیا بسون گیا کھالی بسون گیا کھالی بسون گیا بولان آزمی صاحب بولا تم آزمی صاحب بولا میں آٹھم بولا ہے وہاں نعرہ لگایا گیا میں آپ سے سنگچہ چاہتا ہوں کہ وہاں نعرہ لگایا گیا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو وندے ماتنک پڑنا پڑے گا ادھک میں محل خراب ہو گیا ادھک مہدے پولیس آئی پولیس نے دونوں گروپ کو ہٹایا ادھک مہدے پولیس نے دونوں گروپ کو ہٹایا ادھک مہدے رات میں پھر دوبارہ ادھک مہدے رات میں پھر دوبارہ ادھک مہدے رات میں دوبارہ پھر وہ لوگ آئے وہاں پھر پندرہ بیس لوگ اور پھر نعرہ بازی کرنے لگے ادھک مہدے دونوں طرف کے لوگ جباہ ہوئے زاگے ور بسا زاگے ور بسا زاگے ور بسا سباک رواجی بیٹھا دہا منٹا ساٹھی تک اس کے لئے زاعت آئے